اسلام علیکم ویہرز آج میں آپ کے ساتھ شامی کباب کی اتھنٹیک ریسپی شیئر کرنا لگی ہوں جس سے آپ کے کباب بلکل بزار کی طرح کے بنیں گے جو بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں آپ کے کباب شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے گوشت لیا ہے یہ آدھا کے لوگ گوشت ہے اور میں نے اس کو اس کے بڑے پیسز ہی رکھے ہیں اس کو کٹ کئے چھوٹے پیسز نہیں کیے ہیں اس کے بعد میں نے پیاس لیا ہے آپ کے مردی آپ اس کو کٹ لیں جس طرح سے بھی میرے تو کیوشت ہی پٹا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے دو کیوشت لیے ہیں اس کی ریسپی میں نے اب کے ساتھ شیئر کی بھی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی گرم مسال ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے کالی میرچ ایک چمچ اور نمک ایک چمچ آپ ہس بھی ذائقہ لے سکتے ہیں اور ثابت لال مرچ میں نے بارہ عدد لی ہیں چنک کی دال میں نے دھو کر بھی گو دی تھی یہ میں نے لی ہے تقریباً آدھا پاؤ کے قریب اور اس کے بعد پانی لیا ہے میں نے سب سے پہلے سب چیزیں ککر میں ڈالی ہیں اور ان کو میں نے اُبال آنے تک پکایا ہے اور اس کے بعد ککر کو آپ نے اس کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے یہ دیکھ لیں گوشت اور دال بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اور اس کا جو ریمیننگ پانی تھا وہ بھی میں نے اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اب یہ مسالہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو اس پوائنٹ پر کوٹ لیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے کوٹنا ہے اس مسالے کو آپ اسی ککر میں اچھی طرح سے کوٹ لیں اور اس کے جو بھی موٹا مسالہ ہے بیچ میں جیسے دھارچینی اور لانگ وغیرہ وہ نکال لیں میں نے سارا مسالہ کوٹ لیا ہے اور اب میں اس میں واقعی چیزیں ہیٹ کروں گے میں نے اس میں دھنیا اور پودینہ لیا ہے آدھا آدھا کپ سب اس میرچے میں نے یہاں پہ اس میرنی کی ہے کیونکہ اورریس میں میرچے کافی ہیں اور ایک انڈا لیا ہے یہ سب چیزیں آپ نے اس مسالے میں مکس کر دینی ہے اور اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پہ میں اس کباب مکر کے ذریعے سے اس کی سائز دوں گے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں ٹکیاں میں نے سب ٹکیاں بنا کر رکھ لیا ہے اور ان کو آپ فریزر میں رکھ لیں اور آپ ان کو فوراں بھی تل سکتے ہیں اور اس میں آپ کو مزید انڈا لگا کر تلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے شامی کباب بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں یہاں ہم نے آپ کے ساتھ کوئی اینسٹانٹ دنچ کی شائئے کری بنانے کے لینے کے لیاργی طور پر چکے ہیں یہ میں نے مقیب کی گھرắt ایک لیا ہے کے لیے ہوں اور چٹنی کی ریس پر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئے کی ہے اور والا کہ چٹنی کی کیوٹس ہے حصہ تو تے دلائیں فراؤ کو منعśnie فریزر میں آدمی الحنوز چھوڑ دیں تو یہ خود سے ملٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں پہ یہ چٹنی کا کیوب جو ہے وہ پگل چکا ہے تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو مکس کریں اور اس میں آپ تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیں اگر آپ دہی زیادہ لے رہے ہیں تو نمک ایڈ کر دیں تو یہ بہت ہی مزیدار آپ کی چٹنی تیار ہو جائے گی within seconds اور آپ کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جی یہ چٹنی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی اور اور واقعی مزیدار چٹنی بنے گی آپ کی جی شامع کباب تو تیار ہوئے تھے میں ان کو فرائے کر رہی ہوں اس طرح سے آپ ان کو شلپ فرائے کر لیں ایک سائٹ سے ہو چکے ہیں یہ دن اب میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اور یہ شامع کباب بالکل ریڈی ہیں آپ ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کیلی دونوں سائٹ سے ہلکا سا لائٹ باؤنڈ کر لیں اور شامع کباب آپ کے تیار ہیں جی یہ شامع کباب تیار ہو چکے ہیں آپ اس رسپی کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بلکل بزار جیسے شامع کباب ملیں گے اور یہ رشد دار شامع کباب بنیں گے آپ کے اور یہ بلکل بھی نیٹ اٹھیں گے آپ کو اس میں وزید انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد میں نے باقی جو ٹیا تھی وہ فریز کر لی ہیں اور نیکس دے جب ان کو نکالا ہے تو اس طرح سے ہیں اب ان کو میں ڈال رہی ہوں آپ ان کو ڈال کر مہینے دو مہینے تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں کبھی بھی کوئی بہمان آئے یا کوئی فلاو یا کوئی بھی ریسپی آپ نے بنائی ہے اور آپ اس کے ساتھ سب کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے جسٹ ان کو فرائی کرنا ہے اور آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں جو انگریڈینٹس میں نے بتائے ہیں آپ ان کو ڈبل کر لیں اور اس طرح سے آپ ڈبل بیگ میں ڈھال کے ان کو لمبی عرصے سے محفوظ رکھ لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی